سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکہ منتری ایشو گہلوت کے بار میر کے دو رکھی پچپدرہ میں مکہ منتری گہلوت نے ریفائنری کے کاریوں کی سمکشہ کی ریفائنری پروڈجیکٹ کا ابلوکن کیا مکہ منتری ایشو گہلوت اور کہا کہ 38 ہزار کروڑ سے پروڈجیکٹ شروع ہوا سرکار بدل گئی بیجی پی کے سرکار آئی اور پانچ سال پروڈجیکٹ آگے پڑھایا ہی نہیں گیا اور اس کا پرینام یہ ہوا کہ اب لاغت بڑھ کر 75 ہزار کروڑ پہنچ گئی یعنی کی دو گنی ہو گئے پتہ نہیں کن کارڈوں سے پروڈجیکٹ کو روکا گیا جودپور پچپدرہ بالوترہ بار میر تھا سکس لائن کی روڑ بنے اس کو لے کر نتین گڑکری کو پتر لکھا جائے مٹرولیا منتری ہردیب پوری کی وزیٹ کو لے کر بولے مکہ منتری گہلوت کہا کہ کندری منتری ہردیب پوری کا دھنیواد کرتا ہوں راجے سرکار کے حصے داری گھٹانے کی باز سامنے آئی تھی راجے سرکار نے اپنی حصے داری کی راشی چکا دی مکہ منتری گہلوت آج بار میں سرکیٹ ہاؤس میں بھی رکنے والے ہیں وہاں راتری وشیرام کرنے والے ہیں کل جالور زلے کے دورے پر رہیں گے مکہ منتری ایشو گہلوت اور جب سرکیٹ ہاؤس میں وہ پہنچے تو اس زوران جو لوگ ان سے ملنے پہنچے ان کے پڑیاد کو بھی مکہ منتری ایشو گہلوت سنتے نظر ہے مکہ منتری ایشو گہلوت کا بار میں اٹھ دورہ اور مکہ منتری ایشو گہلوت نے جن سبھا کو سمبودیت کیا جن سبھا کو سمبودیت کرنے کے دوران مکہ منتری ایشو گہلوت نے کہا کہ پردیش یہ سرکار شاندار طریقے سے پیسلیں لے رہی 90 فیزی گھوشنائیں پوری ہو چکی چنطہ کے کلیان کی یوجنائیں آ رہی لوگ چرنجی بھی یوجنہ کا لاب اٹھا رہے ہیں پردیش میں لوگوں کا پری علاج ہو رہا ہے ایسی یوجنائیں دیش کے کسی بھی انہی راجے میں نہیں ہیں کرمجاریوں کو اوپی ایس دیا ہے جس سے وہ کافی خوش ہیں مزرگوں کو ایک ہزار روپے پینشن مل رہی ہے مکہ منتری سواسبیما یوجنہ سے پردیش کے لاکھوں لوگوں کو رہت ملتی ہے پردیش کی اسی لاکھ مہیلاؤں کو ملے گا پانسو روپے میں گیس سیلینڈر پانسو بچوں کو پڑھائی کے لیے پردیش سرکار ویدیش پھیج رہی ہے وہیں لنپی بیماری سے مری گائیوں کو لی کر پشیو پالکوں کو چالیس ہزار روپے دیے رادیسان میں سو جگہ روزگار میلے لگیں گے ہم پردیش کی مہیلاؤں کو فری سمارٹ پون بھی دیں گے اس سمارٹ پون جن کو ہم دینے والے ہیں ان میں دراصل تین سال تک کا انٹرنیٹ پری رہے گا ریچارج کرنے کے ضرورت نہیں وہیں ریپائنیاری کا کام پانس سال تک بیجے پی نے شوکے رکھا لیکن مکہ مندری شوک گیلوت نے کہا کہ جس تیزی سے اس وقت کام چل رہا ہے مان کر چلیے دوہزار چوبیس میں ریپائنیاری پورے طریقے سے کام کر دے لیں مہی مانیپور میں گریماندری امیش شاہ کی اپیل کا بڑا اثر ہوتا ہوا نظر آیا ہے مانیپور جس طریقے سے چل رہا تھا اس کے بعد گریماندری امیش شاہ نے اپیل کی اپیل کرنے کے بعد مانیپور میں اگرووادیوں نے ہتیار سرینڈر کر دیا ہے مانیپور میں ایک سو چالیس اگرووادیوں نے ہتیاروں کو سرینڈر کر دیا ہے چوبیس گھنٹے سے کم سمیہ میں ایک سو چالیس اگرووادیوں نے ہتیاروں کو سرینڈر کیا ہے رسل کلی گریماندری امیش شاہ نے اپیل کی تھی اور جس طریقے سے منی پور جلتا ہوا نظر آیا واقعے میں وہاں بہت نقصان ہوا ہے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہو گئے ہیں اور اب ان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے وہی راحول گاندھی کے بیان پر بولے سنجے راؤت امریکہ میں راحول گاندھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے انہوں نے یہی باتیں دیش میں اور دیش میں کہیں پورا وپکش ایک جوٹ ہے 2024 میں پی جے پی سرکار کو ہرائیں گے یہ آتم وشواس ہم سبھی کے من میں ہیں اب سنجے راؤت نے راحول گاندھی کے آدھے بیان پر پرتکریا دی آدھے بیان پر پرتکریا نہیں دی حالیکن سب کے بیچ میں راحول گاندھی نے ایک بڑا اور بہترین بیان بھی دیا جس کے چرچائیں کم ہو رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ روس اور یوکرین پر آپ کا سٹرینڈ کیا ہے تو انہوں نے جو بیان دیا اس کو کوئی نہیں بتاتا ہے انہوں نے بیان دیا کہ ان کا بیان اور ان کا رکھ بلکل وہی ہے جو اس وقت بھارت سرکار کا ہے مکہ منتری گہلوت کے ماسٹر شروک کا ایفیکٹ پرسو دیرات پردیش باسیوں کو سوگا دی تھی مکہ منتری گہلوت نے کی تھی سو یونٹ پری بیجلی کی گوشنا اور گوشنا کے چوبیس گھنٹے میں بہتر ہزار ہوئے ریجسٹریشن مہنگائی راحت کیم پہ ہوئے بیاسی ہزار ریجسٹریشن پورے پردیش میں گہلوت کے ماسٹر شروک کو لی کر اچھا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کیونکہ اگر سو یونٹ پری ہے اس کا مطلب یہ کہ لگبنگ لگبنگ مان کر چلیے کہ ساڑھے سات سو روپے پری ہو گئے آپ کی اس کے علاوہ اگر آپ کا دو سو یونٹ سے نیچے کا بلار ہے تو آپ کو نہ تو سرچارز دینا ہے نہ فیول چارز دینا ہے نہ اس کے علاوہ آپ کو نگریہ اپکر دینا ہے نہ روڈ سیز دینا ہے اور اس ذریعے سے آپ مانیں کہ تو چار سو پان سو روپے کی اور احت یعنی کہ ماسک طور پر آپ کو بارہ سو سے تیرہ سو روپے کی سیدھی رہات ملتی ہے اگر آپ رجیششن کراتے ہیں اور اس کا پائدہ اٹھا جونئر یعیشیا کپ میں بھارت کا پرچم بھارت نے چوتھی بار جیتا کتا فائنل میں پاکستان کو دو ایک سے ہرائے بھارت نے بھارت کی طرف سے انگت بیر سنگھ نے تیر وے عریجیر سنگھ نے بیسوے منٹ میں کول کی ملیشیا میں ہونے والے پروشوے جونئر وش کپ کے لیے کوالیفائی کر دیا ہے اس سے پہلے بھارت نے دو ازار چار دو ازار آج اور دو ازار پندرہ میں ایشیا کپ خطاب جیتا جیت کے لیے ٹیم کے ہر کھلاڑی کو دو دو لاغ روپے ملنے والے وہیں شبیندو کے گڑ میں سیند لگانے کے تیاری میں ہیں ٹی ایم سی کبھی شبیندو ٹی ایم سی کے ہوا کرتے تھے لیکن ویجے پی کا دامن تھامہ چوناؤ لڑا ٹی ایم سی میں سیند ماری کی تو اب شبیندو کے گڑ میں ٹی ایم سی سیند ماری لگانے کے تیاری میں ہیں آگامی بنچہ چوناؤ پر ٹی ایم سی کا پوکس ہے ٹی ایم سی اب نندی گرام کے قلعے میں سیند لگانے کے تیاری میں جھڑ گئی ممتب اینرجکو نندی گرام میں ہرائیتہ شبیندو ادھیکاری نے پھلے ٹی ایم سی نے پشن منگال بیویدانسوہ چوناؤ جیت لیا تھا انہی ممتب اینرجکو نندی گرام میں ہرا دیا اب یہاں اپنی پکڑ مضبوط کرد میں جھوٹی ہے ترنمول کونگریس ممتب اینرجکو نندی گرام میں 20 کلومیٹر لنبی ریلی لکھا دیا ابیشیک نے کہا کہ ٹی ایم سی امیدوار پچاس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے جی تھی اور اب بات کرتے ہیں پردیش میں ہوئے بڑے پرشاسنک پیر بدل کی کیونکہ ساتھ آئی ایس سب سروں کے توابلے کر دیئے آئی ایس کانہ رام کو مادمی شکشہ بکانیر ندیشک لگا گیا ہے جبکہ آئی ایس ایمل چوہان کو لگا گیا ہے ایچی سی ایم جریپا ادھے پور اتریق تمہا ندیشک کے طور آئی ایس پوشپا ستیانی کو لگا گیا راجے کریشی وپڑن میں ندیشک آئی ایس گورو اگروال کو کریشی ایوان پنچائتی راج آئیوکت لگا گیا ہے جبکہ آئی ایس اس سو کوشل کو نگر نگم جودپور دکشن آئیوکت لگا دیا آئی ایس دیویندر کمار کو جودپور بکاس پرادیکن آئیوکت لگا گیا ہے آئی ایس اکشے گودارہ کو سیونکتو اکشاسن سچیو کارمیک کا ایک کے اندر زمیداری دی گئی ہے اور کارمیک بھی بھاگنے یہ آدیش جاری کر دی تو پردیش میں بڑا پرشاسنک پیر بدل ہوا اور صرف سات آئی ایس نہیں بلکہ تیس آئی پی ایس افسروں کی بھی تبادلے کیے گئے آئی پی ایس راجیو کمار شرمہ کو لگا گیا ہے ڈی جی کانون ایوم ویوستہ آر ایس ای ایوم ایس ڈی آر ایف آئی پی ایس جنگہ شریع نواز راو ڈی جی پرشکشن کمیونٹی پولیسنگ اینڈ مہنوادکار کے زمیداری سمحہ لیں گے آئی بی ایس روی پرکاش میرادہ ڈی جی ایس سی آر بی ایوم سائبر کرائیم ایوم تقنیقی سیواؤں کی زمیداری سمحہ لیں گے آئی بی ایس سنجی گروہال کو ایڈی جی پولیس مکھالے جیپور کے اندر لگایا گیا ہے آئی بی ایس انیل پالیوال کو لگایا گیا ہے ایڈی جی پولیس ریلویز جیپور کے اندر جبکہ آئی بی ایس بینیتہ ڈھاکور کو ایڈی جی پولیس ہاؤسنگ جیپور میں لگایا گیا ہے آئی بی ایس سچین میتھل کو ایڈی جی بھرتی ایوم پدنوں کی بورڈ کے اندر زمیداری دی گئی ہے آئی بی ایس پی راما جی کو ایڈی جی پولیس کم ندیشک راجسان پولیس اکادمی کی زمیداری دی گئی ہے آئی بی ایس روپندر سنگھ کو مہا نیرکشک پولیس ریسی جیپور کے اندر لگایا گیا ہے جبکہ آئی بی ایس لطا منوج گمار کو مہا نیرکشک پولیس اج میں رینجز کے اندر لگایا گیا آئی بی ایس گورو شیرباسو کو مہا نیرکشک پولیس کرائیم ٹو جیپور کے اندر لگایا گیا ہے جبکہ آئی بی ایس راحل پرکاش کو حرطپور رینجز میں اوپ مہا نیرکشک پولیس لگایا گیا آئی بی ایس ڈوکٹر روی کو لگایا گیا ہے اوپ مہا نیرکشک پولیس ڈاپور کی سمیداری سوپی گئے یپس شام سنگھ کو پولیس ادکشک جنجنوہ لگائے گیا ہے اور یپس ناران ٹوگس کو پولیس ادکشک ایسو جی جیپور کے اندر ذمہ داری دی گئے یپس انیل کمار کو لگائے گیا پولیس ادکشک سائیبر کرائیم جیپور کے اندر جبکہ یپس مونکہ سین کو لگائے گیا پولیس ادکشک جالو یپس مردل کچھاوک کو لگائے گیا پولیس ادکشک بھرت پور IPS وکاس آگوان کو لگایا گیا پولیس ادکشک جیسل بے IPS جیسٹرہ میتری کو لگایا گیا پولیس ادکشک سیروہی اور کارمی بیبھاگ نہیں یہ آدیش جاری کر دیا پس اندہ کوریڈور کا اکلن IPS شنکہ جیوال ہو سکتے تمیناڑو کی نئے ای جی پی پردیش کے موجودہ ڈی جی پی سی سیلیندر بابو کی لے سکتے ہیں وہ جگہ تی جون کو سی منمبرت ہو رہے پولیس مہا نیدیشک سی سیلیندر بابو 1990 ویچ کے IPS جیوال کے اگلے ڈی جی پی بننے کی پوری سمحاو برتبان میں چینائی پولیس کمیشنر کے پد پر تینات ہیں شنکر جیوال احتیاسی ہوگا پردھان منتری مودی کا امریکی دورہ اسی مہاں امریکہ کے راج کی ہے دورے پر جانے والے ہیں پردھان منتری مودی بھارت امریکہ ویعاپار پڑیشت کی ادھیاکش اطول کشف نے کہا مودی کی یاترہ پر دنیا کی نگاہیٹی کی بھارت اور امریکہ کے بیچ رکشہ سمجھوتوں پر ہو سکتے ہیں اسطاکشن بھارت امریکی راجنیتیق رننیتیق ساجتاری فورم نے کہا پی امریکہ مودی کے دورے کو لیکر دیش بھر میں اتصاہ کا ماہول مہین دیش میں لگاتار UPI ٹرانجیکشن بڑھتا ہی جا رہا ہے مہی مہینے میں 900 کروڑ کے بار پہنچا آک لین UPI پر مہی مہینے کے دوران ٹوٹرل 941 کروڑ پر ٹرانجیکشن ہوا ہے نیشنال پیمنٹس کورپوریشن آف انڈیا نے جیٹا جاری کر جانکاری دی ہے ٹرانجیکشن کی ٹوٹرل ویلیو 37 پیسی بڑھ کر 14.3 لاکھ کروڑ پہنچ گئے برموز میسائل کے نیکسٹ جنریشن کی میسائل کی تیاری برموز کو بھارتی سینہ میں شامل ہوئے 25 سال پورے ہو چکے ہیں اور تینوں سینہوں کے پاس برموز کی ورطمان سیتھ میں 5 ویریانٹ ہے نیکسٹ جنریشن کی میسائل تیجہ جیسے چھوٹے بیبانوں کے لیے اپیوگی سابیت ہوگی اگلے دو سال میں اس کے پرکشن کی پوری پوری سمبھاونا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کے 60-50 پارٹس بھارت میں ہی بنیں گے 21 سدی کے سب سے آدھونک ہتیار برموز کو رکھ کئی دیشوں میں روچی بھی ہے فلیپین سے 382 کروڑ کی ڈیل کیے بھارت نے امریکہ, میڈلیشٹ, ساؤتیشٹ, ایشیا کی 8 دیش ایسے ہیں جو برموز میسائل کو خریدنا چاہتے آئی ایس آنندی کا سمیں پورو پرتیاورتن اپنے مول سمورگ میں لوٹیں گی 2007 بیچ کی آئی ایس اپسر آنندی لال بھادو شاسری راشتیہ پرشاسن اکادمی میں ہیں اپنے دیشک کے طور پر پدنوٹی کا لاب اٹھانے کے لیے مول سمورگ میں بھیجا گیا پونڈی, سوائی مادوپور, راہ سمند اور ادھاپور میں کلیکٹر رہ چکے ہیں رادیسان کی اڈر کے 2007 بیچ کی آئی ایس ادھکاری ہیں آنندی وہیں گوپورشٹ سنگٹ پر ناغریک اڈیان منطرالے کے نظر اڈانی رد ہونے سے پربھاویت ہونے والے مارگو کے وکلپوں پر وچار کیا جا رہا ہے جوتی رادیت ہے سندھیاں نے کہا گوپورشٹ ماملے سے سیتی بگڑی ہے گوپورشٹ کے اڈان والے مارگو پر ہاری مانگ ہے اس دوران دیوالا سمادھان پرکریہ سے بھوسر رہی گوپورشٹ 3 مائز سے اڈان ابھی تک بھرتی نظر نہیں ہے ہم نے انیہ ائرلائنز کمپنیوں کو اترکت مارگ دیئے ہیں ہم ان مارگوں کا ویشیلیشن کر رہے ہیں جو اس گھٹنا سے پربھاویت ہوئے ہیں